آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں ملائی بوٹی جو آپ گھر میں بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں یہ بہت مزے دار ذائقہ دار تیار ہوگی اور بلکل باربیکیو سٹائل تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ بہت سوفٹ بہت مزے کی ہے تو آئیں اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے آپ اپنے کی جانتاب ہیں تو کوکنگ ایکسپارٹ میں آج ہم آپ کو ملائی بوٹی سکھانے جا رہے ہیں چکر میں نے ہاف کے جی لیا اور اس کے پھر میں نے تکا بوٹی کر لیا دہی میں نے تین ٹیبل سپون لیا ہے کریم بھی میں نے چھلی ٹیبل سپون لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہی میں نے وائٹ پیپر لیا ہے دونوں میں نے ہاف ہاف ٹی سپون لیا ہے ون ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے ہری بچ میں نے وان ٹی سپون لسندر کا پیس میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے تو چلیں ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں اب ہم چکن میں لسندر کا پیس ڈال دیتے ہیں اور ہری میچ کا پیس ڈال دیتے ہیں اس کو میں نے بلکل پیس نہیں کیا یہ چوب ہے رفلی اور وائٹ پیپر بلیک پیپر ڈال دیا میں نے یہ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے یہ میں نے اس میں کریم ڈال دیا ہے اور ساتھ میں نے اس میں یہ دہیں ڈال دیا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہم چکن پر ان تمام چیزوں کو اپلائے کریں گے اور ان کو میں کم سے کم جو ہیں دو سے تین گھنٹے کا ٹائم دوں گی اور اگر آپ کے گھنٹے آ رہے ہوں تو آپ اس کو ٹونٹی منٹ کا ٹائم دے سکتے ہیں یہ ڈن ہوگی لیکن جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے یہ اتنا ہی ذائقے دار ہوگا تو چلیں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں اس میں آئل ڈال دیتی ہوں ٹو ٹیبل سپون اور ساتھ ہی میں اس میں رفلی چوب کیا ہوا ہے ایک بیاز ڈال دوں گے یہ میں ایک بہت چھوٹے سا اس کا لیا ہے اس کو ہم اب سوتھے کریں گے ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہم نے اس کو صرف اور صرف سوفٹ ہونے تک فرائی کرنا ہے آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میری ریسپیز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کیا کریں میری ریسپی کو یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے بہت زیادہ جو ہے ایک حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے جسے ہمیں بھی بہت خوشی ملتی ہے کہ ظاہری بات آپ کو پتا ہے جب گھر میں ہم کام کرتے ہیں اور ہماری تعریف ہو جاتی ہے تمہاری ساری تھکن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پلیز آپ بھی اسی طرح سے ہم میری ضرور حوصلہ افضائی کیا کریں مجھے کومنٹ بوکس میں بتایا کریں آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے اور یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکا ہے بس ہم نے اس کو اب اس پوائنٹ پہ چکن ڈال دینا ہے اور چکن کو ہم آئل میں مکس کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈھک دوں گی تقریباً پچیس منٹ تک تاکہ یہ اپنی سٹیم میں خود کک ہو جائیں تو چلیں اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اب میں اس کو پچیس منٹ کے بعد دوبارہ چیک کروں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ڈن ہو چکی ہے اب میں اس پہ کوئلے پہ ون ٹی سپون اوئل ڈال کر اس کو ڈھک دیتی ہوں تاکہ کوئلے کا فلیور بھوٹی میں شامل ہو جائیں بلائے بھوٹی منٹ کے تیار ہو چکی ہے یہ بہت مزے دار بہت ذائکے دار تیار ہوئی ہے اور دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کیسا ہے یہ بلکل ایسے لگ رہی ہے جیسے آپ نے بار بی کیوں کیا ہے اس کو اور یہ کھانے میں بہت سوفٹ بہت مزے کی لگ رہی ہے اور اس کا کلر دیکھیں بلکل بار بی کی وجہ سے ہے یہ دیکھیں اور کھانے والے پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ آپ نے یہ ہوم میٹ کیا ہے یہ بہت مزے کی تیار ہوئی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو پلیز آپ مجھے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا میری اس ریسی پی کو زیادہ سے زیادہ اور مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی